بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ العلی الكبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا ودائیاً الی اللہ بی ازنی وصیرہ جم منیرہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا اللہم بارک انکا انتا العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَدَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا قِيلَ مَا هَقُّ الْوَالِدَيْنِ أَلَى بَلَدِهِمَا قَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكُ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یا الٰہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پترا قرآن رہے باپ سراندی او ویرو تاج نے ہندے باپ سراندی او ویرو تاج نے ہندے جی ویر مرن کند خالی تے مواں باج پیارِ عویرہ پیچھے گون کرے رکھوا لی سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابلِ خدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیڑھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماہوں اور بہنوں شہرِ اکارہ دے غیور باشعون بابکار مسلمانوں اس مرکز اور مسجدِ علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنو دی زندہ دل انتظامیہ زندہ دل محتمم زندہ دل خطیب و امام اکارہ دے مختلف علاقے ہیں جو محلے ہیں جو تشریف لانے والے معزز مہمان ہیں اللہ تعالی دی بارگاہِ آلی اندر دعا ہے مولا کریم ساڑھی حاضرینوں ساڑھی واسطے ذریعہِ نجات بنائے جس طرح آج اس سلانہ کتاب و سنت کانفرنس اندر مل بیٹھے ہیں اللہ زندگی اندر مکہ مدینے کٹھے ہیں فرمائے اور روزِ معاشر اللہ نبی پاک دے حوزِ کون سرتے کٹھے ہیں فرمائے کاری آصف الرحمن یزدانی صاحب اور انہ دی پوری ٹیم نو اللہ تعالی دھیر برکتان عطا فرمائے اور دنیا چھوڑ کے جانے والے ساڑھے بزرگ جنابِ مہیدین صاحب اللہ تعالیٰ انہ دی کبر جنت دا بغیچہ بنائے میرے زمہ جو انوان لگایا گیا کہ میں اونہ پھولان دا تذکرہ کران جنہ نال ہر کاردی رونک تے بہار ہیں والدین ہر کاردی رونک اور ہر کاردی بہار میں جڑییں برکتان اور جڑییں بہاراں ماں باپ دے وجودنا القائم نے وہ بہار بعد اندر نہیں مل دی ماں بھی اللہ تعالیٰ دی اک رحمت ہے باپ بھی اللہ تعالیٰ دی اک رحمت ہے حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو رسولِ پاک علیہ السلام کو عرض کی تا کہ آقا جی او کیڑے کامنے جڑے اللہ نو بڑے پسندنے او کیڑے عمال نے ایل آمال احب الاللہ او کیڑے عمال نے جڑے اللہ نو بڑے پسندنے جن عملات اللہ راضی اندھے آپ نے تین عمل بیان فرمائے پوری توجہ فرماؤ سوال کرنے والے سائل نے سوال کی تا ایل آمال احب الاللہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی او کیڑے کامنے جڑے اللہ نو بڑے پسندنے او کیڑے عمال نے جن عملات اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاندہ ہے او کیڑے عمال نے جڑے اللہ نو راضی کر دین والے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلامت علام او کاتیہ آپ نے فرمایا میرے عبداللہ ثابتوں پہلے اللہ پاک نے پسند والا عمل اللہ پاک نو راضی کر دین والا عمل اللہ پاک نو خوش کر دین والا عمل آپ نے فرمایا نماز نو صحیح وقت تے ادا کرنا نماز نو صحیح ٹیم تے ادا کر لینا اللہ پاک نی نماز اندر سستی تے غفلت دمزارانا کرنا نماز وقت تے ادا کرنا اللہ واللہ اللہ نمازہ صحیح ٹیم تے ادا کرنا اے عمل اللہ پاک نو بڑا ہی پسند ہے اے عمل اللہ پاک نو بڑا پیارہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جنابِ عبداللہ نے عرض کیتا سوڑے ہوں ایس تو بات کے عملے جڑے اللہ نو بڑا پسان دے اللہ واللہ رحمتِ کائنات جنابِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا رحمتِ کائنات نے فرمایا آپ نے فرمایا بر الوالدیل بر الوالدیل آپ نے فرمایا مام باپنا نیکی گھر والا مر اللہ باپنا نیکی گھر والا مر مسلمانوں اللہ دے قرآن تے غور فرماو مالک دے کائنات دے کلام تے غور فرماو ایک مقام نہیں کئی مقام ایسے نظران گئے کہ اللہ پاک نے ماں باپ دا ذکر اپنی عبادت دنال جوڑ کے بیان فرمایا اللہ پاک نے ماں باپ دا تذکر اپنے تذکر نال جوڑ کے بیان فرمایا اللہ پاک نے قرآن دیئے جندہ تا سمات فرماو اللہ 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 مالک کبری آدھا قرآن سننا اللہ نے والے دین دے تذکر نو اپنے تذکر دنال جوڑ کے بیان فرمایا خال کے کائنات دا قرآن سننا مالک کائنات نے فرمایا وَقَضَا رَبُّكَا اللہ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا اے بندے تیرے رب دا فیصلہ ہے تیرے کریم دا فیصلہ ہے عبادت کرنیے تے صرف اللہ وحدہ لا شریک دی کرنیے بندگی کرنیے تے اللہ وحدہ لا شریک دی کرنیے اللہ 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 قاری ابتسام صاحب کرسی دیا جو میرے کولا جو اللہ تم جزا دے علمانوں مسنتیں بٹھایا کرو حضراتِ گرامی توجہ فرمانا جوڑی بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں مالک کائنات نے مہباب دا تذکرات اپنے تذکرن حل جوڑ کے بیان فرمایا اللہ اللہ پہلی مثال اللہ دا قرآن پندر ماں پا رہے ہیں وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا خالقِ کائنات نے پہلے اپنی عبادت دا تذکرہ فرمایا ہے اے بندے تیرے رب دا فیصلہ ہے دنیا دے کسی چھوٹی موٹی کوڑ دا فیصلہ نہیں اے دنیا دے کسی چھوٹی موٹی عدال دا فیصلہ نہیں رب کریم دا فیصلہ ہے مال کے کل کائنات دا فیصلہ ہے اللہ 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 کہ بندگی کرنی ہے تے اللہ پاک بھی کرنی ہے رکو سجدہ کرنا تے اللہ نو کرنا ہے نظرہ نیازہ منتہ ملوتی اللہ دے نا دیا سورہ پکارہ مر وظیف اللہ دے نا دے اللہ 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 کیوں اکو اللہ سارے آندہ حاجت روا قرآن کو لو پوچھ بندیا اینہ کو زور ہور لاشڑو اب توڑی سارے نوہ حافظ میں زور بہتا لیا ہے زندہ بھا آبا جی بہت ہی غصہ کر رہے ہیں اکو اللہ سارے آندہ حاجت روا قرآن کو لو پوچھ بندیا روزی سب نوہ کر دا آتا روزی سب نوہ کر دا آتا قرآن کو لو پوچھ بندیا اللہ اللہ چیڑیا جینورانوی اللہ خود پال دا میں قربان جاما اے چیڑیا جینورانوی اللہ خود پال دا کوئی بھی شریک نہیں او صد کمال دا اے چیڑیا جینورانوی اللہ خود پال دا کوئی بھی شریک نہیں او صد کمال دا روزی پتھ رچ دن دج پوچھا قرآن کو لو پوچھ بندیا اکو اللہ سارے آنگا حاج تروا قرآن کو لو پوچھ بندیا یوسف علیہ السلام یوسف نپائیاں نے سکھو وچ ستیا یوسف نپائیاں نے سکھو وچ ستیا حضرت یعقوب داسی چین سارا لٹیا اوکھوں گڑ کے تکری بادشاہ کہہ دیو اوکھوں گڑ کے تکری بادشاہ قرآن کو لو پوچھ بندیا اکو اللہ سارے آنگا مشکل کو شاہ قرآن کو لو پوچھ بندیا اللہ پاک نے پہلے اپنی عبادت دا تذکرہ فرمایا ہے اے بندے عبادت میری کرنی ہے اے بندے پوچھا میری کرنی ہے میرے علاوہ کسے ہور دی بندگی نہیں کرنی ہے عبادت مانی ہوئے اللہ دی کرنی ہے عبادت بدنی ہوئے اللہ دی کرنی ہے عبادت قولی زبانی ہوئے اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے پہلے اللہ پاک نے اپنی خالص بندگی دا تذکرہ فرمایا ہے وَبِلْ وَالِدَئِنِ اِحْسَانًا اللہ نے اپنی بادت تو بعد فرمایا اے بھی تیرے اللہ دا ہی فیصلہ ہے اے بھی تیرے مالک دا ہی فیصلہ ہے اے بھی تیرے کریم دا ہی فیصلہ ہے کہ ماں باپنا نیکی کر دیا رہنا والدہ نل حسن سلوک نل پیشانہیں والدہ نل حسن سلوک نل پیشانہیں والدہ نل دیزتان کرنیاں میں ماں باپ دادب کرنے احترام کرنے اللہ واللہ اللہ مسلمانوں میرے پاک نبیدہ فرمان نبی صلی اللہ ایک حدیث پاک سناوا آپ نے فرمایا سلاس دعوات مستجابات لا شدہ فیہن تل قسم دیا دعا ایسیاں نے جیڑیاں قبول ہندیاں ہندیاں نے اللہ پاپ ان شرف قبولیت عطا کردائے لا شکہ فیہن اینا تینہ دعا ما دی اینا تینہ دعا ما دی قبولیت اندر شک ہوئی نہیں سونے اوکیڑی یہ تین دعا ما جڑی اللہ قبول کرلین دائے ہن سنو مسلمانوں تو جو دن آل سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا دعوات آپ نے فرمایا دعوات الوالد لے والدی باپ جدو اولاد واسطے حد چک لیندائے اببا جدو بچے واسطے حد چک لیندائے والد جدو اولاد واسطے اللہ دے سامنے حد پھیلا دیندائے اللہ باپ دے اٹھے حد تانو خالی نہیں موڑ دا اللہ اولاد دے حق اندر ما پہاں دی دعا قبول کرلین دائے والدین تو دعا ماں لیند دی کوشش کرے یا کرو ایک اندہ ہے دعا کروانا ایک اندہ ہے دعا لینا اور کروان دی سامتنا گوارا کر دعا لیند دی کوشش کرے یا کر دعا کی میں لہی دیئے اور تو اپنے باپ دے پیر دعائیں گا تیرے باپ تیرے واسطے دعا کرے گا تو اپنی ماں دے کندے دعائیں گا تیرے باپ تیرے واسطے دعا کرے گی گرمی سردی دا موسم ہوگے اپنے ماں باپ دے کپڑے بنایا کر آپ پہی دعا ماں مل جان گیا موسم ہی پھال ماں پہیاں واسطے لے کے جایا کر آپ پہی ماں دعا کرے گی آپ پہی باپ دعا کرے گا دعا لیند دی کوشش کرے یا کرو اپنا رویہ ایسا بنایا کرو اپنا کردار ایسا بنایا کرو اپنا کرندر رویہ ایسا بنایا کرو کہنا نہ پہوے تیری ماں بیاں پہ دعا کرے تیرا باپ بیاں پہ تیرے واسطے دعا کرے اللہ 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 دعوت الوالد لیوالدی اللہ 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 باپ دیا دعا ماں اللہ اللہ دھاک اندر قبول کر لیندائے اور دوسرا آپ نے فرمایا وَدَاوَتُ الْمَسَافِرِ اللہ مسافر دیا دعا ماں ردنی کردہ مسلمانوں سفر ویچ جاؤ گانے نہ سنیا کرو سفر ویچ جا کے ڈرامے نہ ویکھیا کرو فلمہ نہ چلایا کرو سفر ویچ دعا ماں کرے یا کرو اپنی اولاد واسطے دعا کرے یا کرو اپنے ماں باپ واسطے دعا کرے یا کرو اپنے پہنا پرام واسطے دعا کرے یا کرو اپنے ملک واسطے دعا کرے یا کرو اللہ مسافر دی دعا قبول کر لیندائے اللہ ماں باپ دی دعا قبول کر لیندائے اور تیسرا فرمایا دعوت المظلوم مظلومہ دیاں ہاں وہاں میں اللہ چھتی قبول کر لیں مد کسے انہوں مجبور کریں کسے مظلوم انہوں بدعاتے آسمان چیر کے مظلوم دی بدعا گزر جان دیئے بچو مظلوم دی بدعاتوں دعامہ لیا کرو ماریاں تو دعا لو خریباں تو دعا لو کمزوراں تو دعا لو رشتہ داراں تو دعا لو اپنے ہاتھوں دعا لو بگانے ہاتھوں دعا لو دعا کیجئے دعا لیجئے دعا دیجئے میں تن جملے عرض کی تینے دور دو کھڑے کھڑے دعا کیجئے دعا دیجئے دعا سب تو بہترین مشغلہ دعا کیجئے دعا لیجئے دعا دیجئے ج multif Pi qse nou دعا دے ہوگے ہووی تو انہوں دعا دے گا کی نہیں نے چھائی الحمدللہ کرو ہاں دعا انہوں بولو بولو ذرا اے دعائے نا یا رحمک اللہ اللہ ترے ترہم کرے پھر دے دعا اپنے پرانوں یا حدیقم اللہ ویس لحبالکم اے وی تے دعائے اللہ واللہ حضرات میں ارز کرنا چالنا میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک پاک دیا دعا اولاد دے حق اندر قبول کر لیندہ ہے مسلمان ناظرہ جناب غصے میں چاہ کے تھوڑی جی مرازگی میں چاہ کے اولاد واسطے بدعا نہ کرے آکر پتہ نہیں کیڑے ویلے دی سنی جانئے بدعا نہ کرے جا تو گڑی تھلے آمیں تنو تاپ چڑے انجدے بکواس نہ کرے آکر انجدیاں بدعا نہ کرے آکر پتہ نہیں کیڑے ویلے دی موچ نکلی قبول ہو جانئے اللہ ہوا تنو کی پتہ ماں پہاں دی بدعا جرائج کیسی بولو ذرا اچھی بولو جرائج اللہ دا اللہ اللہ کر رہے ہیں نفل پڑ رہے ہیں ما آئی آواز ہماری یا جرائج یا جرائج یا جرائج پتر جرائج جرائج نفلاتے لگے آئے ماں کلو ماں جذبات میں چاہ کے جملہ کہہ بیٹھی جاوے پترہ کسے پہڑی دا مو بے کے مرے بس اہمیں موچ نکل گیا نا چاندیاں نکل گیا فٹ دعامہ آسمان سے پہنچ گئیا اسے علاقے کسے فاشہ بدکارہ عورت نے حرام بچہ جڑیاں گھنڈیاں نے لچیاں نے لفنگیاں انہوں پیسے دیتے لے جرائج دا نال آ دے تے انہوں پیسے دیانگے کہیں لوگ یہ کڑی گالے معمول نہیں بس لے انہیں پیسے لے بزاری لچیاں لفنگیاں دے آکھے لکھے اعلان کر چڑےیاں اے بچہ جڑا میں جڑے اے جرائج دا پینڈ والیاں بستی والیاں نے نہ دسیاں نہ پچیاں نہ سوال نہ تفشیش نہ تاقیق کسے روڑا پڑیاں کسے ڈنڈا پڑیاں کسے قدال پکڑی یک دم سارے حملہ ورہ ہو گئے اللہ دے ولی نو مارنا شروع گر چڑے آئے تیانے ہو دا عبادت خانے گرانا شروع گر چڑے آئے اللہ 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 دے ولی چیخ دا رہ گیا چلاندہ رہ گیا اور لوگوں نہ مارو میری گالتے سنو نہ میری گالتے سنو کہندے تیری بڑیاں سن لیاں ہونا ساں تیری کوئی نہیں سننی کہندے یار کوئی گالتے سن لو نہ کوئی گالتے سن لو نہ کہن لگے نہ دیں تیری گالتے سنو کوئی کوئی سنو مار رہے آئے کوئی چندہ مار رہے آئے کوئی تھڑے مار رہے آئے کوئی چڑیاں مار رہے آئے اللہ حکمر قبیرہ ایک کہندہ مر جائے گا ہے کوئی گالتیں سن لو دی کوئی گالتیں سنو کیڑا عرج ہے ہاں سنا کی سنا نہیں بڑی ہیں تیرے ہیں سنیا ساں سنا کی سنا یار گالتیں سنو کیڑا بچہ میرے والا منصوب کر دیو انہیں کہو حرام بچہ لیکن لے آؤ اللہ دے ولی نے دو رکت نماز پڑھی کدھنے اللہ رابطہ کیتا ہے سارے بولو پریشانی آئے کدھنے رابطہ کرنا ہے بولو بولو ذرا اوکھا سوکھا ویلائے کدھنے رابطہ کرنا ہے اللہ نہ رابطہ کرنا ہے اس مال کے قریم نہ رابطہ کرنا ہے اور اس مال کے قائلات لکے آ کر اللہ تیرا نام لے آنٹل جاندیاں بلاوانے اللہ اللہ تیرا نام لے آنٹل جاندیاں بلاوانے تیرے نام مچ مولا شفاوائی شفاوانے جتے تیرے نام دا وظیفہ کی تجام دا جتے تیرے نام دا وظیفہ کی تجام دا رحمتان دا مرکز بانا گئیاں اتھاوانے رحمتان دا مرکز بانا گئیاں اتھاوانے اللہ اللہ یوسحاں خوبی چونکا ڈکے تے تختتیں بٹھایا سی میں صدق جاماں قربان جاماں خوبی چونکا ڈکے تے تختتیں بٹھایا سی کنوں ہتھی جن سٹے آ سکیاں پر آمانے ہتھی جن سٹے آ سکیاں پر آمانے اللہ تیرا نام لے آنٹل جاندیاں بلاوانے اللہ 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 جو ریج ہے بچہ تیرے والمنصوب کی تاجارے جو ریج نے اللہ دھنام لیا اس بچے دے پیٹھتیا ترکھیا فرمایا بولو بچے تیرا باپ کونے تو کی دا بیٹھاں کی دا جائیں بول تیرا باپ کونے اے بچہ چند دنہ دا جس عمرے بچے بولیا نہیں کر دے اللہ پاک نے اپنی رحمتانہ بولایا اللہ پاک نے اپنی قدرت نال بچہ بولایا مالکے کائنات نے چند دنہ دا بچہ بولایا او بچہ بول کے کہنا لوگو جرائج نو نہ مارو جرائج اللہ دا ولی ہے میرا باپ تے فلاں بکریاں دا چرواہ ہے فلاں بکریاں دا چرواہ ہے میرا میرا باپے میری ماں نے مو کارا کیتا نتیجے اندر میں دنیا تے آگیا جرائج دا جرم کوئی نہیں اے سارے پیری پہ گا جرائج ماف کر دے اللہ 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 مسلمانوں جدو لوگا چندہ ماریاں جرائج نہیں رویا جدو لوگا مکے مارے جرائج نہیں رویا جدو لوگا چھڑیاں ماریاں جرائج نہیں رویا جدو لوگ کی مافیاں منگل لگے جرائج رون نہ پے جرائج یار ہونتے سیتن مارنا بند کیتا ہے ہون تو رون نہ پے کہندہ یاد ہون آیا ہے تو آڑا جرم کوئی نہیں مادی بدوادہ چٹکا لگے مادی بدوادہ چٹکا لگے ماں نے بدعایا جملہ بولے اسی جا جرائج پترا تو میری آواز سنکی آیا نہیں جا کسے پیڑی عورتہ مووے کہ او میری ماں دی بدعا لگئی حضرات بدعاوہ مار دے دیا نے رب دی ماں پہ دیا دعاوہ تار دے دیا ماں پہ دیا دعا بھلا ماں پہ دیا دعاوہ تار دے دیا نے اللہ 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 تار دے دیا اللہ جاندہ ہے تار دے دیا انیس سو چھانوے اندر میں اپنی ماں کلو بیت اللہ دے سین اندر دعاوہ لیا آج تک اللہ دی قسم اس دعا دے نتیجے دیکھ رہے ہیں آج تک اس دعا دیا بہارہ دیکھ رہے ہیں آج تک اس دعا دے سمراد دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حافظ آسف صاحب نے میرے سامنے مادر لے آکے رکھ دیتا ہے کہا دا ہے بلند بولو خلیل کہہ رہا سی وہ بیت اللہ یاد کر آ دے ہو ایک مینہ پہلے اللہ نے میں نے دکھایا اللہ تعالی سارے نے دکھایا بیت اللہ جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے سارے کہو رانہ زاہد تو بھی کہہ دے اے دن آل تھے میری مجد ملاقات ہوئی سی جدہ میرا جلسہ سی اوٹھے رانہ زاہد پہنچا سی آج گوڑے لے کے بیٹھے دعا کرو اللہ تھے گوڑے ٹھیک کر دے بیت اللہ جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے کبھی جب تیبہ جاؤگے تو آنا بھول جاؤگے بیت اللہ جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے جملہ بڑے پیار والا تیان اور سننے والا ہے اللہ بلہ میں نے پتا چلے آئے حافظہ سفر بانی صاحب دیئے بھی تیاری ہیں مدینے جان دیئے مکہ جان دیئے اللہ تو انہوں سارا انہوں لے جائے ٹیڈی قیمتی دعا بلکل فری دے رہے ہیں اللہ بھی سوچ کے کہنے سبحان اللہ اچھی کو آمین تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گمبد خضرہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعباب کیا ہوگا نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤگے کبھی جب تیم بجاؤگے تو آنا بھول جاؤگے حضرات اگرامی توجہ فرمانا جڑی بات مرز کرنا جا رہے ہیں اللہ 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 میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنگل دا محول پہاڑا دا محول تین بندے خزاران سفر پہ کر دے پانا دا سفر پہ کر دے نہیں چل دیا چل دیا چکھڑا گیا تفان آ گیا ہے یہ تین بندے دھوڑ کے خار اندر چلے گئے اللہ اللہ جدو تین بندے دھوڑ کے خار اندر چلے گئے یہ پہاڑ دی چوٹی تو چٹان رڑ دی آئی آکے خار دے دروازے دکھے رک جان دیئے غار دا دروازہ بند ہو گیا ہے یہ تین بندے فس گئے پریشان ہو گئے اللہ جی کی بڑھیں گا ہن نکلن دا راستہ ہی کوئی نہیں ہوا دا راستہ کوئی نہیں روشنی دا راستہ کوئی نہیں اللہ جی کی بڑھے گا اور تنے بندے خار دن در فس گئے نہیں اور تنے بیٹھے بیٹھے مشرا کر دے کہندے یار لگ دے ہن موت تلاوہ دوسرا راستہ کوئی نہیں چلو بیٹھے ہیں نا اللہ اکبر کبیرہ اپنی اپنی زندگی دا کوئی خالص عمل یاد کرو جڑا خالص اللہ واسطے کیتا جائے ہو دے وسیلے نل دعا کرنے ہو سکتا اللہ پاک نجات عطا کر دے یاد کرو کوئی عمل ویدھو زندگی جو کوئی نہ کوئی عمل کرو جڑا خالص اللہ واسطے ہوئے جیدے جو ریاکاری نہ ہوئے نمیش نہ ہوئے خالص اللہ واسطے کیتا جائے کوئی عمل کر لیا کرو بیٹھے سوچ رہنے تنہ نے سوچا دوڑائیاں اپنی اپنی زندگی دے ایک عمل یاد کیتا ایک کہندہ یار میں اللہ کو دعا کرو یا اللہ میں ایک مزدور رکھیا سی کاملیا سارا دن شامنو تیاری دین لگا مزدوری دین لگا انہیں کیا پیسے تھوڑے نے پیسے زیادہ بڑھ دینے ساڑھی بیعث ہوگی تقرار ہوگی بھئی توجہ ہو میرے وال پورے توجہ ہو میرے وال بیعث ہوگی تقرار ہوگیا وہ نراز ہوگی کہندہ تو بھائی ایوی رحلہ میں لہندہ ہی نہیں کئی آج کل بھی جذباتیں ہیں تو ایوی رحلہ میں لہندہ ہی نہیں او کہندہ بھی تو ایوی رحلہ میں میں لہندہ ہی نہیں یا اللہ جدو بندہ ٹور گیا باچ تیرے میرے دل جی تیرا ڈار آیا کہ یار مزدور دی مزدوری میں نو نہیں سرکھنی چاہی دی او جو میں راضی اندہ سے منو راضی کرنا چاہی دا سی چلو اے دے پیسے آگا میں حساب و بکھرا رکھنا اے نے حساب و بکھرا رکھیا انہوں کاروبارتے لائیا آج ہور کل ہور مرخی دہندہ مرخی بن گئی بکری تک نوبت پہنچی بکری تو ودہ 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 کئی بکرییاں تک نوبت پہنچ گئی کئی سالنا تو بعد و بندہ آیا آکے گیندہ یار انہیں سال پہلے تیری مزدوری کیتی سی پیسہ اندھا رولا پہ گیا سی آج میں تھوڑے ہاں آج مجبور ہاں آج میرا چارہ کوئی نہیں گزارہ کوئی نہیں لے آج جڑے دن میں دے میں کہا اللہ تیرا شکرے پیسے اندھا مالک آ گیا میں کہا اللہ دے بندیا فلان آج سامنے جنگل دے اندر آج جنیاں بکرییاں نے ساری آکے لے جائے ساری تیری نے اے ساری بکرییاں تیری اوگو منو کہن لگا یار میں دکھیاں پریشاناں تے دکھیاں نو مزاک نہیں کری دے پریشان بندیاں نو مزاک نہیں کری دے میں تیرے کل اپنی مزدوری دا مطالبہ کر رہے ہیں تم ان مزاک کر رہے ہیں نہیں نہیں اللہ دے بندیاں میں تنو مزاک نہیں کر دا تیرے جان تو بات میرے دل وچ اللہ دا ڈا رایا تیرے جان تو بات میرے دل چلا دا خوف آیا میں تیرے ہاں پیسے ہیں نو مزدوری اندر کاروبار اندر لے آن دا ہے اللہ 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 تیرے پیسے ہیں دی آمدن تو ودہ ودہ گیا آج بکرییاں تک نوبت پہنچ گئی ہے رب جان دا ہیے سارے بکرییاں تیری مزدوری چوبڑیاں نے اے سارے پیسے تیری مزدوری تے اللہ حکم کر کبیرہ میں غصہ نال نہیں کہہ رہے ہیں میں نراز کی نال نہیں کہہ رہے ہیں میں مزاک دے طورتیں نہیں کہہ رہے ہیں اے سارے بکریوں تیریاں نے لے جا اے عمل میں اللہ پاک نو رازی کر نواز سے کیتا ہے اے عمل میں ایک حوادہ چوانکایاں جنہوں کئی بندے رال کے حلا نہیں سن سکتے اوہ پتھر دی چٹان حلی اندر ہوا آن لگ پئی روشنی آن لگ پئی پھر دوسرے نے اپنا عمل پیش کیتا پھر تیسرے نے اپنا عمل پیش کیتا جدو تیسرے نے دعا مکمل کی تھی چٹان پتھر دی رڑ کے پچھے ہوگی نکلم درستہ مل گیا حضرات پتا چلیا ربی پاک دے فرمان وچو پتا چلیا آقا دی حدیث پاک وچو رحمتِ کائناتِ فرمان چو پتا چلیا ما پیانل نیکی کریے اللہ طفان ٹال دیندہ ہے میں کی کہا ما پیانل نیکی کریے اللہ اللہ طفان ٹال دیندہ ہے اللہ پریشانیاں ٹال دیندہ اللہ طفان ٹال دیندہ ہے اس واتویر اپنے ماں باپ تو دعا لیا کرو اپنے والدین دی خدمت کر کے دعا لیا کرو وَقَضَا رَبُك کیوں بھی آخر تے میری واضح آرہی ہے ہینڈ ڈالو میری واضح آرہی ہے سارے بولو ذرا ایتے چوزری اسلام تو نہیں بٹھا کتے شاک جی ہے پیاس میں نوں چلو حضرات ہو جو فرمانے انشاءاللہ میں اپنا پورا زور نہ مانگا میری آواز تو ار تک پہنچو میں تو بسی دے نہیں چل دا کہ میں چپ کر جاؤں مالک کا اناد دا قرآن اعلان کر رہے آئے وَقَضَا رَبُكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِي آمَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلَا قَرِيمًا اللہ پاک دا قرآن محبت نال سننا مالک کا اناد دا قرآن پیار نال سکنا سننا اللہ واللہ مالک کا اناد فرما دے نے جے تیرے ماں باپ یا دعا چکے ایک بڑا پہ نو پہنچ جائے بڑا پہ دیو جا تو دماغ کمزور ہو جائے اصاف کمزور ہو جان تیرے ماں پہ آن دے مویچو کوئی ایسی بات نکل جائے تیرے ماں باپ کوئی ایسا عمل ہو جائے جڑا تیلوں پسندنا ہے تیلوں چنگانا لگے لا تا قُلَّهُمَا اُفِل اللہ کہن دے نے افنی کہنا ماں پیانو افنی کہنا ماں باپ نو افنی کہنا وَلَا تَلْحَرْهُمَا ڈانٹنا نہیں چڑھ گھڑا نہیں وَقُلَّهُمَا قَوْلَ قَرِيمًا اپنے ماں باپ نال کریم آنائیں گلنہ گرنی آنے اپنے والے دینل محبت پریا گلنہ گرنی آنے اپنے والے دینل پیار پریا گلنہ گرنی آنے صدا اپنی خدمت والا پہلو اپنے ماں باپ دواستے نیمہ رکھنائیں خدمت کرنی ہے اے نہیں سمجھنا کہ میں حق ادا کر چڑھے آئے جدو راج کے خدمت گھر لوے ساری زندگی ماں پیان دی سیوا کر لوے تے اے نہ سمجھی میں حق ادا کر چڑھے آئے پھر اللہ پاک لو دعا کرنی آنے رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ حضرت شیخ القرآن یاد آئے سارے کو رحمت اللہ علیہ بابا جینل بڑے سفر تبلیغ دے کیتے بڑے بڑے پروگرام بابا جینل کیتے اللہ ساڑے شیخ القرآن دی قبر جنت دا باغ بنا اللہ انہوں نے درجات بلند فرما حضرات یقین کرو خطابت دے میدان اندر صحیح اللہ دا ولی بابا جی مولانا محمد حسین شیخ قبری رحمت اللہ انہوں نے اپنی گال شنائی کہ ہندوستان جو جدو چلے جدو پاکستان تقسیم ہویا تے قتل و غارض بڑی اوری سی بندیاں نو گاجر مولی طرح کٹیا جا رہے ہیں اسے لوگ اپنے مال دے پرے گھر چھڑکے جا رہے ہیں مجھا گاما دیا پریاں حویلیاں چھڑکے جا رہے ہیں اللہ 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 میں سوچے آ دو چر مجھا گاما کھول لما تے پاکستان چلا جاواں پھر میں سوچے آ میرے ابباجی کھولو ٹریاں نہیں جاندہ میرے والد صاحب کھولو تے ٹریاں نہیں جاندہ اللہ اللہ میں سوچ دیاں سوچ دیاں خیال کی تا مال رہن دینا مجھا گاما رہن دینا اپنے بڑے باپنوں موڑیاں تے چکلینا اب کوئی سمجھ بھی آئی ہے کتے سمجھانی کہندہ میں سوچے آ مال رہن دینا سندوک سرتے چکلو رہن دینا مجھا گاما کھولیاں تے بدیاں رہن دینا اپنی کل کمائی تے اپنا سارا ساسا اپنا بڑا باپ اے دواما دا ڈی پوناہ لے جانا اللہ واللالہ میں اپنے ابباجی جانو جا کے کہ ابباجی جلدی کرو تیار ہو جاؤ میرے موڑنے آتے سوار ہو جاؤ جدو ابباجی موڑنے آتے سوار ہو گئے نا گرمی دا موسم میں حبستہ ویلائے اے اگسدہ مہینہ سی اللہ اکبر کبیرہ تے میں نو بڑا پسینہ آیا ہے میرے جسم چو پسینہ نوچڑ رہے آئے اللہ واللالہ تے جیسوے لے میرے بابا جان میرے اببو نے ویکیا میرے پتر محمد حسین دا پسینہ نکلی جا رہے آئے لیکن سار نہیں لے رہے آ رکن ہی رہے آ اللہ واللالہ تے بابا جی لیکن نیا تے دعا کی تی واو پتر محمد حسین میں نو موڑنے آتے چکے آئی جا دنیا تے نو موڑنے آتے چکے پھرے جا پترہ میری دعائے زمانہ تے نو کنے آتے چکے پھرے اللہ جان لے جنہوں حضرت شیخ القرآن جلسے تے آن دے سن قوم دا واسنی سی چلدہ ورنہ بابا جی جی گڑی موڑنے آتے چکے لیں اتنا پیار ملے آ اتنی محبت ملی اللہ دے دین دی خدمت دے میدان اندر اللہ اکبر کمیرہ کمیرہ دو مرتبہ ایسا موقع آیا ایک مرتبہ زلہ اکارہ حویلی لکھے ایک مرتبہ لاہور شالہ شالہ مار چوک اندر بابا جی دی تقریر دا اعلان ہو گیا کہ اب شیخ القرآن کا خطاب شروع ہوتا ہے بندہ نچی سے نظر کوئی کہن لگئی پہلے کاری خالدی تقریر کراؤ میں شون کے باج کرنی ہے میں کہے بابا جی ایڈی وڈی ایسا میش نہیں سی پھنا میں اس قابل کی تھے ہیں کہہ لگے نہیں پتر ہور گلنی میں نے قرآن سونا لگ دا میرا جی کر دا ہے میں قرآن سونا اللہ اللہ آؤ لوگوں میں ارز کرنا چاہ رہے ہیں مال کے کائنات دا قرآن اعلان کرنے آئے وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّرْ هَمْهُمَا کَمَارَ بَيَانِ صَغِیِرَا اے کان والا میرے مابو کھولا ہے اے نوجوان آیا ہے کہندہ آقا جی میں اپنے دی شکیت لے کے آیاں میری شکیت ذرا سنونا میری شکیت سنو تو میرا مسئلہ حل کرو آپ نے فرما بول کی کہنا جانا ہے کہندہ آقا جی میرا باب میرے کاراندہ ہے میں علیدہ کروالاں میں وکھر کروالاں میرا باب میرے کاراندہ ہے جیڑی چیز دی ضرورت نحسوس کردہ ہے چوکر کے لے جاندہ ہے پیسے دی ضرورت ہوئے اٹھا کے لے جاندہ ہے اللہ واللہ آقا جی میرے ابے نو روکیا جائے منع کیتا جائے آپ نے بندہ پھیجے جائے دے باپ نو بلا کے لے آؤ بندہ گیا ہے بزرگو اے تو اڑا نا جی بلکل ہی میرا نہ ہے فلان نوجوان تیرا ہی پتر جی بلکل میرا پتر آجاو پھر اللہ کے رسول نے تنو یاد کیتا ہے خیرتے ہیں تیرے بیٹے لے تیری شکیت لائی اللہ کے رسول نے تنو بلایا ہے نبی پاک بلا رہے نے اے بندہ ٹور پیا تے پڑی آلی خیاب بندہ ہے وقت دا شاعر بندہ ہے نالے نبی پاک والا آ رہے ہیں تنالے شیر گنگناندہ آ رہے ہیں جی دا مفہومیں بندہ ہے واو بچیاں تنو پیاس لگے میں پانی پلاما تنو پکھ لگے میں تنو چوریاں کھلا ماں میرے یا بچیاں میں تنو کچھڑ چکی رکھاں تنو ذرا جی میں تکلیف ہو جائے میری یا رات یا نید روڑ جاں دیا سن اے گلہ سوچ دا آ رہے ہیں کہ پھترا تیرا کمیں دل کر پیا تو میری شکایت لا دیتی اے بچیا تیرا کمیں دل کر پیا تو میری شکایت لا دیتی ہے اللہ 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 اے بندہ لے نبی پاک کو نہیں پوچیا اللہ پاک دا پیغام پہ لے پہنچ گیا اے میرے نبی اے جیڑا بندہ بلائے جی نا آ رہے ہیں اے دکلو گلہ بچ پچھنا تو انہوں کہنا جیڑے شیر کہندہ ہے نا وہ تو سنا ذرا وہ بندہ آ کے بے آ گیا بابا جی اے تیرا بیٹا ہے جی میرا بیٹا ہے اے جیڑے راج شیر کہندہ ہے وہ تو ذرا سنا حیران ہو گیا ابھی میں تے اپنے موچ گنگڑائے نے اپنے دیل میں جی گنگڑائے نے میں اچھی بولے یا نہیں کسے لو سنائے نہیں اللہ سے نبی نے کیوں پتا چل گیا اللہ اکبر کبیرہ وہ کوئی پاکستانی تھوڑا سی جیڑا بنا لے دا اللہ جی کیا پھر حلم لوگ ایپ ہو گئے حضرات ہو دا وہ نے نبی پاک لوہ عرص کیتا سنو میں اچھی بولے یا نہیں آپ نے فرمایا دیلان دے راز جانن والے نے پہلے اطلاعہ کر دیتی ہیں دیلان دے راز جانن والے نے وہ کونے مدنین دے لبات کلام رب دا مدنین دے لبات کلام رب دا بان کے رسول آیا سارے جگدہ پلی ہوئی کاملوں جو ستے رہے پا گیا جگاندہے پیر سارے جگنوں جگا گیا اللہ 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 جس نبی دے بارے حضی پاکستان دی گلی گلی کہہ رہے ہیں جد بولے آگا جد بولے آگا جد بولے آگا اللہ آگا جد بولے آگا ایک لفظ بھی کو لوں نہیں سی کہدھی بولے آگا جد بولے آگا اللہ آئیو دو نبی بولے آگا اپنی مرضی نال نہ بولے جد بولے موتی رولے جد بولے موتی رولے بینہ وحید نہیں سونا کہدھی بولے آگا جد بولے آگا اللہ آئیو دو نبی بولے آگا آپ نے فرمایا دلہ دے راز جانن والے اللہ پاک نے پہلے پیغام گل شڑے آئے تو شیر دن گھناند آئے ہیں انہیں شیر سڑایا آپ بھی روپیا میرے نبی نرواز شڑے آگا رحمتیں کائناتیاں کیاں سونل پر گئیاں آپ نے نیویاں پھا لیاں میرے پاک نبی روئی جا رہے ہیں اللہ 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 حضرات وحجو فرماہ حضراء اوہ جو آگا بول تو اکی کہنا چاہنا ہے آگا جی میرا باپ میرے کار آندا ہے بجڑی چیز تھی ضرورت محسوس کردہ چکے لے جانگا ہے میرے باپ روکیا جائے آپ نے فرمایا اوہ بزرگا بول تو کی بولنا چاہنا ہے اے روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں سونے امہ کی بولا میرے پتر نے بولن جو گا چھڑے آئی نہیں سونے امہ کی بولا میرے پتر نے بولن جو گا چھڑے آئی نہیں اللہ 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 حضرات میرے پاک نبی نے اس نوجوان لوگ قریب کی تائیں اوہ دے سین لیتے تپا مار کے فرمایا چلا جا آئی تو باشی کہتنا لے کے آئیں انت و مالوکا لی ابیق انت و مالوکا لی ابیقا تُو بھی اپنے باپ دائیں تیرا مال بھی تیرے باپ دائیں کیا بھی نوجوان لوگ سوڑ لوگے فیصلہ نبی دا انت و مالوکا لی ابیقا تجھ پر بھی تیرے باپ کا حق ہے تیرے مال پر بھی تیرے باپ کا حق ہے تُو بھی اپنے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے آج کل تے ماب پہ انو ٹیشو پیپر بڑھایا ہے باپ پری محفل چب اوہ ابباد تنو بولن دا چاجنی تنو بولے ہی نہ کر باپ نو کہن دا تنو بولن دا وال نہیں ہے ناوہیرہ ماں باپ نو ایسی بدبودار گفتگو نہ کریا کر ماں باپ نو ڈانٹیا نہ کر چڑکیا نہ کر اللہ دا قرآن کو قرآن کہہ رہے اللہ پاک نے فرمایا اللہ تَقُلَّهُمَا اُفْن وَلَا تَنْحَرُمَا وَقُلَّهُمَا طُولًا کریمًا تات کہنا جانا وَقْرِ جَگْتُو رُتْبِ اَزْمَتْ وَقْرِیے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وَقْرِیے وَقْرِ جَگْتُو رُتْبِ اَزْمَتْ وَقْرِیے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وَقْرِیے باپ دی حلہ شیری شیر بنا دین دی کنٹ تھا پیماری دلیر بنا دین دی باپ دی حلہ شیری شیر بنا دین دی کنٹ تھا پیماری دلیر بنا دین دی وَقْرِی جَگْتُو لَاڑتْ شَفْقَتْ وَقْرِیے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وَقْرِیے بے شک دنیا پانے چڑکاں پیو دی انے ایکی کملے جانن اوے نالا کیو دی انے بے شک دنیا پانے چڑکاں پیو دی انے ایکی کملے جانن اوے نالا کیو دی انے کس میں کوریا وچوی لزت وَقْرِیے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وَقْرِیے وَقْرِی جَگْتُو لَاڑتْ شَفْقَتْ وَقْرِیے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وَقْرِیے اللہ اللہ جاگتے کیڑا ہورن مونہ الفتدہ فرمایا کملی والے بوائے جنت دا کون بوائے جنت دا مان دے قدمہ تھلے جنتے مگر باپ جنت دا دروازہ ہے دو آدھی گستاخی نہ کر بیٹھی جنت محروم ہو جائیں گا اگر جنتی ہیں نعمتان المالہ مال رہنا چاہنا ہے باپ دا بھی خادم بن جا مان دا بھی خادم بن جا اللہ اکبر قبیرہ حضرات توجہ فرماو توجہ فرماو جب بھی بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں قرآن کی کہہ رہے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِي سَغِیرَا ایک نیت کرو زندگی چھاں اللہ توفیق دےوئے نا توفیق ہی نہیں دےنی ہے سارے بولو پھر بولو توفیق دے اللہ نے دےنی ہے جو ماں جیوں دی ہے نا باپ جیوں دے فضول کمہ تے پیسہ نہ لانا اللہ توفیق دےوئے مانو عمریتے لے جاؤں اللہ دی قسمیں اوہ دوامہ مل گئی جڑی تیرے وهم و غمان چوئی اوہ اپنے باپ نو عمرہ کرا دے حج کرا دے اوہ دوامہ نصیب ہون گئی جڑی تیرے وهم و غمان میں چوئی نہیں ہون گئی اللہ تعالی اس جامعہ نو عباد رکھے اس مرکز نو اللہ تعالی عباد رکھے مسجد علی المرتضان اللہ تعالی عباد رکھے انشاءاللہ حضرت ربانی صاحب ہی تشریف لے آئے نے اور مولانا انام الہی آبے صاحب انہ دب انشاءاللہ بڑا مختصر خطاب ہوئے گا اور حافظ قسیم صاحب انہ دب بڑا انشاءاللہ جاماز خطاب ہوئے گا اللہ تعالی تمام علماء کرام دی تشریف آوری قبول فرمائے تو اڑا محبت پیار نل بیٹھنا اللہ ذریعہ نجات بنائے میں کئی چہرے دیکھ رہاں جدو میں اکاڑے انہ ساں ادو وال کاڑے اندیسن جوان اندیسن خون وال سفید ہوگئے بڑے ہوگئے نے دعا فرماؤ اللہ انا چہرینو جہنم تو محفوظ رکھیں تے جنت یعنیمتن المال مال کر دیں اور اس شہر دے جتنے بزرگ میرے شیخ مولانا مہین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا عبداللہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ عبدالرشید ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ اور اس سے طرح حضرت مولانا کاری محمد رفیق صاحب دیگر جتنے علماء دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیں کبر جنت دے باغ بغیچے بنائے اور ساڑھے بزرگ مہیتین صاحب اللہ پاک جنت دے بغیچے بنائے میرے والدین کریمین اللہ اندی کبر جنت دے بغیچے بنائے تسی تشریف لے آئے ہو جنہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ سیں زندگی اندر برکت مکشے اور جنہ دے دنیا تو چلے گئے اللہ جنہ دے باغ بہار عطا فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے خوش رہو اکڑا والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین مکیال شیل ہے کیڑے؟ مکیال کیڑے وہ تو کئی نہیں مکیال مولا سانو بی بلال اسی جانا حجم اے نا تھی صلاحی نہیں جان دی تو ہم سو رہے تو جانا ہے تو حاجدی میں دعا کر رہے ہیں آمین تو کیشڑو یار کیشڑو آمین مولا سانو بی بلالے اسی جانا حجم اللہ سانو بی بلالے اسی جانا حجم میری اے ہوئی دعا اللہ لہ جا سب نو حافظہ سب صاحب کتی تری ہنو چلے اللہ توانو بھی لے جائے جہاز میں چبہ کے جدو مکی جا مانگے جہاز میں چبہ کے جدو مکی جا مانگے بیت اللہ دے دعا لے راج چکرنا مانگے خانے کابے دے دعا لے راج چکرنا مانگے مولا سانو بی بلالے اسی جانا حجم ساڑی اے ہوئی دعا اللہ لہ جا سب نو میں حاضر اسی حاضر اسی حاضر اسی حاضر میرے اللہ سوڑے آن اسی حاضر اسی حاضر میرے اللہ سوڑے آن تیرے دار جے آہور نہیں کوئی دار سوڑے آن دے لپیک دی توفیق ساڑی رگ رگ نو مولا سانو بی بلالے اسی جانا حجم سارے دنیا دے فکر مکا کے آوانگے ساری دنیا دے فکر مکا کے آوانگے ساری دنیا دے رولے مکا کے آوانگے لا کے آوانگے اپنی سجدہ جنو اللہ سانو بی بلالے اسی جانا حجم میری اے ہوئی دعا اللہ لہ جا سب نو بڑے سال پہلے میں جملے بنائے سنو اللہ نے اس دعا دا سمرہ بھی کئی بری دکھایا اللہ او دن چھتی آوے حرم من مکے جاوے کیتے زندگی مک نہ جاوے حرم من مدینے جاوے سوڑا مکا شہر نیرالا پیدا ہویا جتے میرا کملی والا اللہ سانو بی صدقے اوتے زمزم دے جام پلاوے مدینے دیا پیاریاں گلیاں جتے لائن بھی جی تلیاں جو سینیاں وے کھڑ چلیاں اللہ خیر دنال پجاوے اللہ او دن چھتی آوے حرم من مکے جاوے اللہ سانو بی صدقے اوتے اللہ سب نو صدقے اوتے زمزم دے جام پلاوے اللہ او دن چھتی آوے اللہ تعالی بھائی آصف صاحب دی والدانو سیت والی ایمان والی اللہ زندگی بخشے بزرگانو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے بھائی محمد جوید تارک جوید صاحب اور انہ دے تمام بھائیاں دیں اللہ تعالی میں انتاں کوشاں کابشاں اللہ قبول فرمائے وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالمین انام لائی بیٹا بڑا خوبصورت انشاءاللہ خطاب کرے گا مام بنی امین دی آتا نتازہ کرا دے گا سارے سننا انشاءاللہ شکست